بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے فیپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا کھانے کے بعد جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے نمک اور شہد مکس کر کے دانت صاف کیجئے دانت چمک جائیں گے جس کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ بہت مفید ہے زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھویں چہرے کی جلد بڑھی نظر آنے لگتی ہے انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھوڑیاں نمودار ہونے لگتی ہیں سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے روزانہ کھیرے کھانے سے لکوا نہیں ہوتا دیئے کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو دیا جلدی بھجے گا نہیں میدہ خراب ہو یا پیٹ کا درد ہو تو نیم گرم پانی میں لیمون چوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لیں کچھ منٹوں میں آفاقہ ہو جائے گا بابا جی کہا کرتے تھے تنہا رہ لینا کسی برے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یاد داشت تیز ہوتی ہے اخروڑ کھانے والے بندے کو سانس کا مرض نہیں ہوتا تھنڈی روٹی کھاؤ دماغ تیز ہوگا شملہ مرچ دل کے لیے بہت مفید ہے مچھلی کھانے والے لوگ دل کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں گاجر بسانے کی خرابی کے لیے فائدہ مند ہے کھانے کے بعد پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کر لو کیونکہ آخری لکمے میں صحت ہوتی ہے زیادہ نمک مت کھاؤ دل کمزور ہو جائے گا روزانہ نہار مو دہی کھایا کرو پیڑ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی اگر آپ کو بھولنے کی بیماری ہے تو دودھ کے ساتھ خجور کھاؤ بیماری ختم ہو جائے گی انگور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پینا اس سے بدترین قسم کا حیضہ ہو سکتا ہے انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دنوں تک خراب نہیں ہوگی سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو پیٹ باہر نہیں آئے گا کھایا پیا سب کچھ جلدی حضم کرنے کے لیے ہر لکمے کو خوب چبا کر کھانا کھایا کرو آپ کو زندگی بھر قبض بدحضمی اور پیڑ کے گیس کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ ذرا محنت والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا آتر ضرور لگا لیا کریں جو لوگ ناخن کھاتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں کیونکہ ناخنوں میں گندے جراسیم ہوتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے آپ کی خانسی سے نکلنے والے جراسیم دو میٹر تک سفر کرتے ہیں مچھلی کا تیل نظر کو تیز کرتا ہے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے بدن کو خوبصورت کرنا ہے تو روزانہ سیب کھاؤ پیاسے کو پانی پلاؤ فوراں مرادیں پوری ہوں گی تکیہ کے بغیر سو جانے سے کمر کا درد کم ہوگا اور ریڑ کی ہڈی مضبوط ہوگی پیڑ کی چربی کو چند دنوں میں پگھلانا ہے تو پانی میں سنگترے کے بیج ڈال کر پی لو بدن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ پانچ دانے انجیر کے کھائیں اگر گھر میں سے کسی کی خانسی نہ جاتی ہو تو اس کو ٹینڈوں کا سالن کھلائیں دہی کے ساتھ بادام کھاؤ طاقت آئے گی سبز چائے میں لسن شامل کر کے پی لو جسم کے ہر حصے میں طاقت پیدا ہو جائے گی خالی پیڑ سونا عمر میں کمی لاتا ہے گرمیوں کے اندر نیم گرم پانی پی لیا کرو دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں جو آپ کو چھو سکے محترم سامائین ہماری یہ مفید باتیں اور فائدہ مند معلومات آپ کو ضرور پسند آئے گی اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ان قیمتی باتوں پر عمل کیجئے گا اب ہمیں اجازت دیجئے جزاک اللہ خیرہ